اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حد پت میں حاضر ہوں ایس بڑ فارم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی دنوں کے بار میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں گا ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں اور یہ میرے تیسری ویڈیو ہے ٹھیک ہے اور دوسری اس سے جب پہلے والی ویڈیو تھی اس کے میں لنک بھی آپ کو ڈسکریشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے اور ماشاءاللہ سب دیکھیں ان کی کوالٹی ان کی کراؤن کسٹی کوالٹی اور ان کی ایرہ ڈائز ماشاءاللہ بہت کمال کی ہیں اور ان کا سائز بھی بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ سب دیکھیں جی تین چار بچے سے میرے پاس ایک نہیں جال سکا ٹھیک ہے جی اور جو تین بچے تھے وہ میرے پاس ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں جی ایک فل کور ہو چکا اور باقی سب اوکے ہیں تو یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں جی میرا دوسرا پیر ہے اینو کوکٹل کا جو کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو باہر نکال کے بھی دکھاتا ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ پیرنٹس اس کو اچھی طریقے سے فیڈ کے لائے ہیں اور دوستو اس کے بیچے بھی بہت سی ٹرکس اور ٹرپس ہوتی ہیں تو آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں کیا کیا ان کو سورٹ فوڈ میں دیتا ہوں جس کے بایے سے یہ اچھی جو ہے وہ فیڈ کر سکتے ہو جائے آپ دیکھیں گے ویڈیو میں بھی کہ پیچھے ان کے پیرنٹس ابھی بھی سورٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو دوستو میں تقریباً تین سے چار قسم کی ڈالے ہوتی ہیں گندوم، کالے چینے، ثابت مونگ اور اس کے علاوہ سفید لوبیا اور لال لوبیا اس سب کو میں رات کو بھگو کے رکھ دیتا ہوں اور صبح اس کا پانی چینج کر کے تو ان سب کو میں تھوڑا تھوڑا دھال دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دوپیر والے ٹائم پہ ان کو انڈا بڑڑ دی جاتی ہے تو اس سے ماشاءاللہ یہ کافی ہلدی اور ایکٹیو ان کے چکس بھی رہتے ہیں اور یہ جب بچے نکلے ہوں ان کو آپ نے ڈیلی دینی ہے جب تک بچے ہلدی ہیں اور ایکٹیو اور بلکل سیلف نہ ہو جائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوسرے طرف لگ بڑڑ کے بچے ہیں یہ بھی نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی کتنے کیوٹ سے بچے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے بھی اچھی پروش ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی میں یہی سوفٹ فورڈ دیتا ہوں تو دوستو جب بچے نکلے ہوں تو سوفٹ فورڈ ان کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کے لئے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ٹائم سے صبح اٹھیں اور اٹھنے کے بعد یہ رکھیں نہیں ماشاءاللہ یہ پیر ہے پار بلو سپلی ٹینو ورڈسس البائنو ریڈ ایس ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صبح صبح اٹھیں ٹھیک ہے فجر کی نماز پڑھیں قرآن مجید پڑھیں اس کے بعد اوپر آئیں اپنا دانہ پانی چینج کریں اور صبح صبح ان کو ایک دفعہ سوفٹ فورڈ لاب میں دلنا چاہیے ساتھ ویڈ سے پہلے پہلے تاکہ یہ جو ہیں اچھے طریقے سے اپنوں بچوں کو فیڈ کروا سکیں اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو دوسرا پیر دکھاتا ہوں بلو ماسک اس نے بھی لہنگ کر دی رہی ہے اور اس کے بعد دوستو میں آپ کو اپنا کریمنو کا پیر دکھانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اس نے بھی اگلے کیا ہواں اور یہ فیمل ابھی ذرا تھوڑا سی ہوری ہے کہ روشنی کی طرح سے آ رہی ہے تو ماشاءاللہ اس نے بھی ایک دیا ہواں تو اس کے نا ایکس وغیرہ چیک کرتے ہیں ابھی ابھی تھوڑ سی ڈاڑی ہے ابھی باہر چل گئی ہے یہ ریکھیں جی پہلا ہنڈا انڈ فرٹائل ہے دوسرا فرٹائل ہے تیسرا بھی ہے انڈ فرٹائل اور چوتھا ہلکا سا فرٹائل ہے اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے نا فرس ٹائم جو ہے وہ بریٹ کی ہے ٹھیک ہے تو اس ویسے فرس کلچ میں ہو جاتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ درہ نیکس کلچ میں یہ ان کے انڈ فرٹائل ہوں گا اور یہ کریمینوں کا پیور پیور میں نہیں لگایا ہوا ہے جو کہ ہلڈن ایکٹیو اس کے بعد میں آپ کو دھانا چاہوں گا پار بلو ورسس پار بلو اور اس میں سپلیٹینو کا ایک پیس ہے اور ایک دوسرا بھی سپلیٹینو کا پیس ہے ٹھیک ہے جی تو آئی اب اس کے بوکس بغیرہ چیک کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس نے بھی چار بیوش دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور جیسے ہی بچے نکلیں فوری طور پر انہیں سوٹ فوڈ لازمی دینا چاہیے تاکہ بچوں میں گروت اچھی ہو سکے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بھی یہ سارے آرام کر رہے ہیں بچے کیونکہ میں نے تھوڑے دیر پہلے ان کو سوٹ فوڈ ڈالا تھا جس کے بعد یہ آرام کر رہے ہیں یہ میرا اگلا پیر ہے البائنو ریڈائز ورسز البائنو ریڈائز اس کے فیم نے بھی انڈا دیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی بھی ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایک دے کے بٹھی ہوئی ہے اس کے بعد جس کے انڈے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس نے کیا دیر مالا یہ دیکھیں جی بھی چیک کرتے ہیں پہلا انڈا خراب ہے دوسرا بھی خراب ہے تیسرا فرٹائل ہے تیسرے کبھی بھی کنفرم نہیں ہے خراب بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ پہلا کلچ ہوتا ہے تو اس میں چیزیں آتی ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ طرح نیکس کلچ ان کا اچھا آئے گا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس فوسٹنگ پیر بڑے ہوں اور آپ ان کے فرٹائل انڈے اٹھاکیں ان کے نیچے رکھیں ان کے انڈے نکال گئے اور ان کو دوبارہ سا وائٹمانز دینا شروع کریں تاکہ یہ نیکس پیٹ کے لیے ریڈی ہو سکیں اور دوسرا اس کے علاوہ ایک اور ٹپ دینا چاہوں گا کہ جیسے ہی اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سردی کا موسم سٹارٹ ہے رات کے ٹائم صبح کے ٹائم پر تو آپ دیکھیں دوب نکلی ہوتی ہے ٹھیک ہے رات کے ٹائم پر سردی ہو جاتی تو اپنا شیٹل آدمی کبر کریں ٹھیک ہے جی تاکہ جو بچے دیئے ہیں ان پر زیادہ اثر نہ پڑ سکیں تو دوسرا اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ کا دوسرا پیر یہ لیٹینو برسیز اپلائن ہے انہوں نے دو بچے نکال لیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بچے ان کی انہوں نے سٹی پلکنگ کی ہے یہ پیر پلکنگ کرتا ہے شروع سے دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایسے پیر پہ ہوتے ہیں جو کہ پلکنگ کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی حال ہوتا ہے کہ یہاں تو بچے ہنڈ فیٹ پر اٹھا لیں تو یہاں ان کو میڈیسنز یوز کروائیں اگر آپ میڈیسن یوز کروانا چاہتے ہیں تو آپ بیڈ پلاننگ سٹور جو کہ لاہور میں سمنا بہت ہے اس روڈ پہ ٹھیک ہے پیچ چام کے نام سے چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ کو میڈیسن ملے گی نو پیک تو وہ آپ یوز کروائیں انشاءاللہ پلکنگ بھی ہتم ہو جائے گی نیکس میں آپ کو پیر دکھانا چاہتا ہوں آپ کے پار پلو کا ٹھیک ہے جی یہ بھی سپلی ٹینوں کا پیر اور دیکھتے ہیں جی اس نے کیا کر کر دکھنے کا مطاہرہ کیا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دوسرا بچہ نکلا ہے ہے ٹھیک ہے جی چار آگے انہوں نے دیئے تھے ٹھیک ہے اور دو بچے نکل چکے ہیں اور دوسرے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا نیکسٹ پیر ہو کروں میں یلو ریڈ آئی ورسیز ٹی سی بھی ہو کروں میں یہ جی میرا سب سے خوبصورت اور پیارا پیر ہے اور اب اس کے فیمل اندر ہے ابھی دیکھنا جی فیمل باہر آجائے گی یہ دیکھیں جی فیمل باہر آگئی ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں ان کے بچے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سارے بچے ہی ہیلڈی ایڈیکٹیو پڑھ لیں چار بچے جی انہوں نے ٹی سی بی کے دیئے اور دو ایک اور دو انہوں نے ریڈیس کے نکال لیں ٹھیک ہے جی کچھ سنگل فلاور میں آئے ہیں کچھ ڈبل فلاور میں آئے ہیں اور ابھی جو تین بچے چھوٹے والے ہیں جب بڑے ہوں گے تو ان کا بھی کنفرم ہو جائے گا بیسے ان کے پینے تو نکل آئی ہیں اب دیکھتے ہیں کیا چیز بنتے ہیں جن کو میں نے باہر نکالا ہے میں نے کہا اس کو چھتری کے سے چیک کی ہے جائے یہ دیکھیں جی یہ باغنے کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی دوستو اللہ تعالی کا بہت بہت خاص کرم اس کا شکر ادا کی ہے جائے کام میں دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا جو چینل ہے وہ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اپنے پرندوں کا بھیار رکھئے گا اللہ حافظ